حضرت اس کے ساتھ میں مجھے ایک فالو اپ کوئششن آیا کہ آج کے دور میں کمگو بیویوں کو تو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اور بڑے لوگ شکر ادا کرتے ہیں لیکن اگر اس کے برعکس شوہر کمگو ہو اور بیوی کی تعریف کم کرتا ہو تو آپ کو پتہ ہے گھر کے حالات خطرے میں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں شوہر کو کس حد تک اس کی اجازت ہے تعریف کرنے میں بولنے کی اور کس حد تک اس کو بولنے جانے کی جانا ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو آپ بڑا اچھا نکتہ اٹھایا اس کا مطلب بیوی نہیں چاہیے اللہ کی گائے چاہیے وہ مجھے یاد ہے طالب علیمی کا دور تھا بینویٹرون میں پڑتا تھا تو انگلینڈ کے ایک صاحب تھے مولانا وہی وہیں پڑتے تھے تو میں ان کو بڑا اچھا لگ گیا تو میرے بڑے بھائی صاحب بھی پڑتے تھے تو میرے بھائی صاحب سے کہتے کہ میری بہن ہے انگلینڈ میں ہے اور بڑی خوبصورت ہے بڑی خوبصورت ہے اور بلکل بولتی نہیں ہے تابدار ہے یہ بڑی اس سے تعریفیں بیان کی اور مجھے کہا کہ وہ اس کا رشتہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے بھائی صاحب کو میں وہ رشتہ دینے کو ہم منظور کرتے ہیں یہ طالب علیمی کا دور تھا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے میرے بھائی صاحب نے بتایا کہا کہ وہ کہتے کہ وہ جناب بس سر نہیں اٹھاتی ایسا بالکل تابدار خموش نبا عبادت گزار یہ وہ اس طرح کی مجھے بھائی نے بتایا کہ ایسی ہے اس کی بہن تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے تو میں نے اس وضع ہز کے کہا تو میں نے کہا یار بیوی چاہیے اللہ کی گاہے دی چاہیے تو یہ جو کہتے ہیں بیویاں کم بولیں اس کا مطلب ان کو بیویوں کا ذوق ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی گاہے چاہیے حضرت شر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ گفشم لگاتی تھی حضور کی باتیں حضور سے بولتی تھی اور شوخی اور چنچل کرتی تھی نبیوں کے سب سے زیادہ پسند ہوئی تھی کیونکہ یہ شوخی چنچل اور یہ بیوی نہ کرے تو بیوی کیا ہوئی اللہ کی کہہ لے کے آجائیں یہ کیا بس تابعہ اس کا مطلب وہ لوگ جائے وہ ڈومینیٹنگ طبیعت کے لوگ ہیں ان کو بیویاں رکھنی نہیں آتی بیوی بھی کہتا کہ کڑوی کسیلی بولے آگے سے آپ بولے تو تھوڑا 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 مزہ آتا ہے لیکن یہ نہیں وہ جھگڑے تک پہنچ جائے تو اس طرح بولنا تو ایسی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا حضر آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے شوخی کو بات بولتی تھی محبت میں آپ بھی محبت میں آگے جواب دے دیتے تھے ایک دوڑ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی زندگی میں آپ دوڑ میں آگے نکل گئے کہا کہ عائشہ دیکھو میں جیت گیا آخر عمر میں پھر لگائی تو صحابہ بزر بھاری ہو گیا تھا حضر آشاء اس وقت ینگ تھی تو حضر آشاء آگے نکل گئی تو صحیح مسلم کی حدیث ہے حضر آشاء خوش ہوئی کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیں میں جیت گئی میں آپ سے جیت گئی اب اس وقت نبی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا نبی سے جیت گئی نبی سے کون جیت سکتا ایسی نہیں بات کی آپ مسکرائے آپ فرمایا تلکا بتلکا کہا پہلے میں جیتے تھا اب تو جیتی برابر ہو گئے اب یہ شوخی چنچل میاں بیوی بنا ہو تو پھر وہ لائف کا مزہ کیا ہے ہاں اس لیے یہ ایسی بیویاں بھی قابل ایسنا ہے کہ یہ کم گوہ ہے چپ بیٹھی میاں کیا آپ میاں ہے تو بلکل رنگ پیلا ہو جاتا ہے نہیں پیلا نہ اس پر سرخ ہونا چاہیے پیلی بیوی دیکھ کے کون سو خوش ہوگا وہ تو یہ کہنا ہے کہ کم گو بیویاں پسند کرنا یہ بھی بیوکوفی کی بات ہے ہاں میں نے کہا اعتدال اعتدال بہت ضروری ہے باقی شہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مدہ سرائی میں کتنا آگے جائے اس کے اتنا آگے جائے کہ جھوٹ بھی اس کے لئے حلال ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ تین جھوٹ ایسے ہیں جو اللہ کے عمر کے نیچے آتے ہیں تو عبادت بن جاتے ہیں یعنی بیوی سے آپ اتنا آگے جا سکتے ہیں جھوٹ بول کے اس کی محبت کا اضار کرنے میں کہ جھوٹ ہے خالی سے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے اس کا دل رکھنے کے لئے محبت کا اضار کر رہے ہیں تاکہ گھر کا محول اچھا رہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا جھوٹ کا حق ماف کر کے جھوٹ بولنے کو عبادت کر دیا اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ میاں بیوی کا تعلق کتنا اللہ کو معبوب اور عزیز ہے یہ تو لوگ بے وقوف ہیں سج بول دیتے ہیں موہ پہ کڑیوی کسی لئے بیوی کو سنا دیتے ہیں بلکہ ان کے آگے رشدانوں ماں باپ اور بہن بائیوں پہ چڑھ دورتے ہیں یہ اہمکانہ بات ہے اس سے تو کہا کہ یہ کلام یا زبان اس کو کنٹرول کریں اتنا بولیں کہ اس کا جی خوش ہو لہذا میں نے بتایا نا کہ اگر بیوی سوچتی ہے کہ اس سے محبت نہیں کرتا یا اس نے گوھر بیوی رکھی ہے یا اس کا دل یہاں نہیں لگاتا ہم اس سے تو اس کو اظہار محبت کریں بھلے جھوٹ بولنا پڑے تو فرمائے یہاں تک اجازت ہے اس لئے جانب بلکل اظہار محبت کریں اس سے اچھا کلام بولیں خیر کی بات بولیں اور مزید کی بات یہ کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں تو یہ ایک اصور یاد رکھیں کہ اگر میاں کسی بات پر ڈانٹ رہا ہے تو بیوی خاموش ہو جائے یہ کمپرومائز کریں اور بیوی اگر کسی بات پر غصے ہو گئی ہے تو میاں خاموش رہے اگر یہ میاں بیوی کمپرومائز کر لیں تو آپ کا جو ہے گھر کے اندر کلام نقصان دے نہیں سکتا یہ تیہ کر لیں کہ مجھے اگر غصہ چڑھا ہے میرا پارہ ہی ہونا تو تم چھوپ رہنا تم سوری کر لیں تم چھوپ رہنا جو کلیریفیکیشن ہے بات بھی مجھے کر دینا اس وقت آگے اس وقت ہوتا ہے جب اس ہی ہوئے بیوی کلیریفیکیشن شروع کر دیتی ہے یہ پھر اپنی آنا میں یہ بھی مانتا نہیں ہے یا بیوی کی بات پر غصے ہو آپ کو میں نے کہا تھا دی لانے کا گھنٹا ہو گیا دی نہیں لیا اب اس ڈانڈ کو سن لو برداشت کر لو بھائی اب وہ چڑھ دورتا ہے میں نوکر لگا ہوں لے خود ہی لاؤ پھٹا شروع ہو گیا نا وہ بھی ہنڈیا پھینکے اٹھ جاتی جاؤ خود ہی پکانو پہ افتاری کر لو تو یہ کیا ہوا یہ نقصان ہو گیا اس وقت شور چپ ہو جائے جا کے دی لادے یا ادھر بتا دے بھری مانت اصل میں میں وہاں پھول گیا تھا میں ابھی جاتا ہوں کوئی بات نہیں بلا ایک بات ہے یہ اس سے کیا ہوگا کلام بھی ہے اور کلام میں آپ میں بتا لوگ کا لطف بھی ہے لیکن اگر ایسا کلام کیا کہ جگڑا شروع ہو گیا تو فضول جگڑا تو اس کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا بہت اچھا پریکٹیکل ٹپ ہے یہ اور اکثر گھروں کی ضرورت ہے تو لوگ اس سے مستفید ہوں تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے